موسیقی 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 پارلون لیگ کے بیانیوں کو پھیلانے میں ان کے ٹویٹس کا اہم کردار ہے بلکہ بہت سے اینکرز اور بہت سے پاکستانیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف آج جس حال میں ہے اس کے ذمہ دار بھی مریم نواز کی یہ ٹویٹس ہی ہیں مریم نواز نے ٹویٹر پر ہمیشہ مقالفین کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کچھ ایسی باتیں شیئر کی کہ جن کی وجہ سے نہ صرف مقدر حلقوں میں حلچل مچی بلکہ بہت سے چیزیں بعد میں جھوٹ بھی ثابت ہوتی رہی بہت سے باتیں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایسی جاری ہوئی کہ جس کے بعد کہا گیا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلوک کر دینا چاہیے تاہم دلچسپات یہ ہے کہ جیل سے زوانت پر رہائی کے بعد مریم نواز ٹویٹر پر متحرک نظر نہیں آئی اور ان کے ٹویٹر پر مستقل خاموشی پر لوگوں نے درہ درہ کی باتیں بھی بنائی بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جیل اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتی ہے کچھ نے کہا کہ شاید یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ اب مریم نواز ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیل نہیں کریں گی کچھ کا کہنا تھا کہ ٹویٹر کو مستقل استعمال کر کر کے ٹویٹر پرن کی انک فتن کرتی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے مریم نواز جب سے جیل سے زمانت پر رہا ہوئی تھی تب سے انہوں نے ٹویٹر پر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا تاہم پھر انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے ٹویٹ کی جیل سے زمانت پر رہائی کے بعد ایک لمبے عرصے ٹویٹر پر چپ سادے مریم نواز انیس بیس مارچ کو بلاخر ٹویٹر پر بول ہی پڑی اور انہوں نے کرونا کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہو لکھا پاکستان کو اپنی تاریخ کے سب سے سنگین ترین چیلنج کا سامنا ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ سنجیدہ علاج اور اتماعات کا متقاضی ہے ہر سطح پر اس سے لڑنے کی ضرورت ہے آسمائش کی اس گھڑی میں ہمیں احتیاط کرنا ہے طبی ہدایات پر عمل کریں اور اللہ سے حفظ ومان کی دعا فرمائیں اس کے علاوہ ایک ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے قوم کو آگاہ کر دوں تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی زمانت نون لکھ پر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہوگی مریم نواز کے باہر آ جانے کی وجہ سے نون لکھ میں جان پڑ جائے گی وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہی پارٹی کو چلا لیں گی زمانت ملنے کے بعد مریم کے لیے راستہ کھل گیا ہے اب وہ ڈت کر عمران کا مقابلہ کر سکتی ہیں بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار جنہیں نون لکھے گروپ کا حمایتی ہی کہا جاتا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جلدی ٹویٹر کے ذریعے جنگ کا آخاز کر دیا جائے گا جیسے کہ سوہیل وڑائچ کا کہنا تھا مریم نواز کے پاس جارہانہ سیاست کے سوا کوئی اشارہ نہیں اور اس کا عمری مظاہرہ آنے والے دنوں میں مزر آئے گا تلت حسین نے بھی ایسی ہی بات کی تھی تاہم ان سب کی باتیں غلط ثابت ہو گئی اور ٹویٹر پر ایک عرصے تک خاموشی چھائی رہی میڈیا پرسنس کے علاوہ سبونڈی کے اپنے سیاسی ورکس اور فاسٹور پر عظمہ بخاری نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جلد ہی مریم نواز سوشل میڈیا پر ایکٹیف ہوں گی اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ہمیں لیڈ کرے گی تاہم ایسا کچھ نہیں ہوا اور اب انسٹاگرام پر اکاؤنٹ بنا لیا گیا ہے جس کے بارے میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ ان کا غیر سیاسی اکاؤنٹ ہے اب دیکھیں یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی اکاؤنٹ کس حد تک غیر سیاسی رہتا ہے کیونکہ شریف خاندار نے کوئی ایسا موقع آج تک جانے نہیں دیا کہ جس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی گئی ہو اور اپنا بیانیاں پھیلانے اور مسلط کرنے کی ہر ممکن کوشش ان کی جانب سے ہمیشہ کی گئی اگرچہ ایک بہت بڑی تعداد نے انسٹاگرام پر بریم نواز کا اکاؤنٹ بنتے ہی انہیں فالو کر لیا ہے تاہم ان میں سے بڑی تعداد میں سارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوچر کوئن اب انسٹاگرام پر کیا کرنا چاہ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ غیر سیاسی اکاؤنٹ رہے وہ سکتا ہے کسی ہوئی ڈیل میں ٹویٹ کرنے پر پابندی ہو جس کو مشکل سے برداشت کرنے کے بعد اب انسٹاگرام کا سہارا لیا جا رہا ہو کیا واقعی ایسا کچھ ہے اسے دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیا انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی اس بارے میں بھی وقت ہی بتائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفومیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھئے گا بریکنگ نیوز فیس بک اوفیشل پیج پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اب تار دیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ